سبسکرائب تو ہر چینل اور سبسکرائب کو سبسکرائب کیجئے ایک دلچسپ کتاب ہی نہیں جسے شروع سے آخر تک پڑھ کر آپ لطف لے سکتے ہیں ملکہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کافی چیزیں برد ورگ اٹریبیٹس a lot of literary values even if it is a teen book آپ کیا کر سکتے ہیں بہت ساری عدبی خدرے بہت ساری عدب سے متعلق چیزیں سیکھ سکتے ہیں حالانکہ یہ بچوں کے متعلق کتاب ہے پھر بھی آپ بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں اب سوامین فرنڈز کیا ہے سوامیان فرینڈز is a good read for the kids یہ بچوں کی ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے سوامیان فرینڈز and teens alike چھوٹے بچے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں خاص طور پر لڑکے also the book is widely used in the Asian continent as a study text for the students who study literature as a subject as a school اب کیا ہوتا ہے یہ ایشیا کے الگ الگ علاقوں میں اسکول میں پڑھا ہی جانے والی ایک بہت ہی اہم کتاب ہے یہ ٹیکس بک یعنی نسابی کتاب کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے اور یہ literary values اس میں ہیں اس باستی یہ literature کے کتاب کے طور پر بھی use کرتے ہیں this does not mean that the book is filled with heavy grammar and technical jargon اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کتاب میں بہت سارا grammar یا بہت تقنیقی اسطلاحات کا استعمال کیا گیا ہے technical jargon یعنی تقنیقی اسطلاحات کا استعمال کیا گیا ہے actually the truth is the contrary to this بدراصل حقیقت اس کے برخ خلاف ہے contrary برخ خلاف truth یعنی سچائی swami and friends is written in such simple english it is hard to imagine swami and friends جو ہے یہ بہت ہی آسان اور سلیس زبان میں لکھے گئی ہے ہم یقین ہی نہیں کر سکتے کہ اتنی آسان زبان میں کوئی لکھ سکتا ہے it is hard to imagine that it is a work of such a literary genius like rk narayan اور ہم تو یقین ہی نہیں کر سکتے کہ rk narayan کے جیسے اگتم ذہین literature کے genius نے لکھا ہے literary عدیب نے لکھا ہے the english used in the book is both plain and simple اب جو english اس بک میں استعمال کی گئی ہے بہت ہی سادہ ہے اور بہت ہی آسان ہے without any troubling words for the kids اس میں بچوں کو پریشان کرنے والے کوئی بھی الفاظ مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے also the use of simple and short sentences adds to the simplicity of the book اب اس میں کیا ہوا کہ اس میں بہت ہی چھوٹے چھوٹے سادہ جملے استعمال کی ارتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کتاب اور بھی آسان ہو جاتی ہے it is mentioned in the description that the book is about a mischievous 10 year old indian boy and some parents may be concerned about the influence this will have on their already mischievous children اب اس کتاب کو اگر ہم بھارت کی شریر بچے کے بھارے میں لکھی بھی کتاب ہے اب ایسا اگر ہم بولیں گے کہ نوٹی بھائی کے لکھی کتاب ہے mischievous شرارتی لڑکی کتاب ہے تو بھارت کے بہت سارے جو parents ہے والدین ہے وہ تو پریشان ہو جائیں گے پہلے ہی ہمارے بچے اتنے شیطان ہو لے اور ایسے شرارتی بچے کے کہانیاں سنیں گے اور زیادہ شرارت کریں گے تو یہ تو بالکل بھی غلط بات ہے لیکن اس میں جو لڑکی کی شرارتی دکھائی گئی ہے وہ ہرگز کسی کو تکلیف دینے والی نہیں ہے کیوں اس میں کوئی میسیج بھی چھپا ہوا ہے ایسے شرارتی دکھائی گئی ہے پیار بھرا اس کا جو معصوم چہرہ ہے اس کی سینسٹیو نیسے یعنی اس کی حساس طبیعت ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بہت ہی ایک سینسٹیو لڑکا ہے لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ جو بچے شرارت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ حساس ہوتے ہیں پیار کرنے والے ہوتے ہیں حقیقت کے خریب ہوتے ہیں اور اس کو آرکی نرائن اچھے سے پہچانتے ہیں اور آرکی نرائن نے یہ بات کو ہمارے کو پہنچانے میں بہت ہی اندگی کا مظاہرہ کیا یہ تصویر ہے آرکی نرائن کی اچھلے اب دیکھتے ہیں رائٹر کے بارے میں کون کون سی چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہے سو ان کنکلوجن it can be said that this book is a good read for children اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ بچوں کے لئے ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے بچوں کو ہر بچے نے پڑھنا چاہی of all ages ہر عمر کے بچوں نے who may just enjoy a good read اور who may want to improve their English skills ابھی ایسے بچے جو اپنے انگریش skill improve کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بھی پڑھنا چاہیے جنہیں یہاں اچھی کتابیں پسند ہیں انہوں نے بھی پڑھنا چاہیے اب دیکھتے ہیں about the author یعنی کہ جو رائٹر ہے آرکی نرائن 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 ہے جو بھارت کے جتے بھی انگریشی کے فکشن لکھنے والے نون فکشن لکھنے والے رائٹر سے اس میں سب سے اہم ان کا نام آتا ہے آرکی نرائن ہے responsible for many of the outstanding literary works انڈیا has ever produced اب آرکی نرائن کون ہے یہ یہ ایک بہت ہی ممتاز ترین عدبی شخصیت ہے انہوں نے بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی ہے تسانیف لکھی ہے جو آرکی نرائن کی لٹریری ورک کا ایک نمونہ ہے and this book in particular captures the essence of india under british ruling and the mind and life of a typical teenage kid اب اس میں کیا ہو گیا کہ اس میں یہ بھارت میں جب british راج تھا یعنی برطانیہ کا دور تھا تو یہ اس وقت کی ہے اس وقت کا ماہول عام لڑکے کی چھوٹے کے بچوں کی نفسیات اور اس کے typical life کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے other great works by آرکی نرائن کون سے دوسرے اور خوصیت تسانیف کون سے ہے آرکی نرائن کی مالگوڑی ڈیز یہ تو بہت ہی مشہور ہے the guy اس پر فلم بھی بن چکی ہے دیوانند کی the painter of science and many more literary works such as the ramayana shorter modern prose version of the indian epic and the mahabharata shorter modern prose version of the indian epic go take a look at them if you are interested اب انہوں نے رامayana اور mahabharata کے جو چھوٹے prose version جو تھے چھوٹے چھوٹے وہ بھی لکھے ہیں انگلیش میں آرکی نرائن نے اس کے علاوہ اچھی کتاب کونسی ہے مالگوڑی ڈیز the guy the painter of science یہ بھی ان کی بہت بہترین کتابیں ہیں امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو مو دوبارہ ملاخات ہوگی تب تک ہی لیے گوڈ بائی